شہر حیدر آباد کے پرانے شہر کے مرالام طالب کو خوبصورت اور ایوامی تفریغہ بنانے کے حکومت کے اعلانات کھوکلے ثابت ہوئے ہیں کوشش تو کی گئی لیکن پرانے شہر کی ترقی میں رکاوٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ سبھی بقو بھی واقف ہیں لیکن کسی کی زبان پر نہیں آتا اگر ناظرین آپ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں تحریر کیجئے گا خیر میرالام طالب کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے حکومت تلنگانہ نے دو کور پچپن لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے اس میں ایک فوارے کی تنصیب عمل میں لائے تھے جس میں ملٹی میڈیا ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ میوزک بھی چلائی جا رہی تھی اس کا افتتہ بلکل ایک سال قبل انیس اپریل دوزار بائیویس کو بلدی وزیر کیٹی راماراؤ کے آتوں عمل میں لائے گیا یہ فوارہ صرف دو دن کے لیے چالو کیا گیا اس کے بعد سے اب تک کسی کی نظر اس جانب نہیں آئی کیونکہ یہ ناکارہ ہو چکے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دو کور پچپن لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے اس فوارے کو صرف اور صرف کیٹی آر صاحب کے ہاتھوں افتتہ کروانے کے لیے ہی چالو کیا گیا تھا بعد میں اسے ناکارہ کر دیا گیا یہ فوارے اب کارکرد نہیں ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں اس فوارے کی دیکھ بھال نہیں کی گئی اس کے اوپر جنگلی جھاڑیاں اک چکے ہیں کیا پرانے شہر کی عوام کو صرف لولی پاپ دینے کے مترادیف ہی کام کیا جاتا ہے اور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس فوارے کے افتتہ کے موقع پر رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد اور بہدر پورے کے رکنے اسیمبلی بھی موجود تھے پھر بھی ان کے حلقے میں ناکامی پر وہ حکومت کو توجہ دلانے میں کیوں؟ ناکام ہو رہے ہیں دوسری بات صدر مجلیز اور رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد کا گھر تو میرالم طالب سے متصل ہی ہے پھر بھی وہ ایک سال میں کبھی مسئلہ کیوں نہیں اٹھائیں کیوں پرانے شہر کے لوگوں کو تفریقی جگہ فرام کی جاتی ہے پھر دوسرے ہی روز اسے کوڑے دان میں تبدیل کیا جاتا ہے ان سبی سوالات کے جوابات حکومت بہتر کام کرتے ہوئے دیے جانا چاہیے اس خصوص میں میرالم طالب کی حالت پر مخامی لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں ایک مخامی لیڈر جو کانگرس پارٹی سے وابستہ ہے انہوں نے کہا کہ میوزیکل فانٹین کی حفاظت اور بقا کو یقینی بنانا حکومت بھول چکی ہے جسے ڈھائی کورڈ اوپے سے زیادہ خرچ کر کے تیار کیا گیا تھا لیکن ایک بار روشن ہونے کے بعد بدبودار پانی کے نیچے ڈوب گیا انہوں نے کہا کہ یہ فوارہ جھیل کے اطراف میں تیشدہ بیوٹیفیکیشن کے کاموں کے خصے کے طور پر تیار کیا گیا تھا لیکن افتتہ کے دن سے ہی یہ دوبارہ روشن ہونے میں ناکام رہا پیش ہے اس خصوص میں میرالم طالب پر موجود فانٹین کے اوپر جنگلی جھاڑیوں کے اوگے جانے کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی کانگریس لیڈر و بہت دوبرا انچارچ کے قیالات میرا نام حمد یوسیف ڈانیش ہے میں سینئر کانگریس لیڈر کانٹریسٹ کرپیٹر رمناس پورا ہوں یہ میرالم طالب جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ پورے جھالے ہو لیا گندہ پانی جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ نوزیق فانٹین جو ہے یہاں پہ جو استضاع کیے تھے کیٹی آر صاحب وہ جو ہے دوہزار بھائیس میں ایک مرتبہ کیے تھے جب ہی اسٹرڈ ہوا اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک مرتبہ دو مرتبہ جو ہے یہاں پہ فانٹین ہوا اس کے بعد آسطف بندے میں کیٹی آر صاحب سے پوچھنا چاہا رہا ہوں اکھر یہ اس کا جو ہے نا اعلان کر کے اکھر کب چالو کریں یہاں کے عوام کو کوئی سہولت نہیں ہے اور کوئی مستمبل کا جو ہے کوئی چھدانہ نہیں ہے یہ نکلی سوٹ جو بن رہی ہے یہ ابھی تک کتنا ہے اس کا کام مکمل ہو چکا ہے اس کا کام تو صرف اعلانہ سن دو ہوں میں تقریباً پانچے ساتھ دے گے فلاں ایسا کر دیں گے نکلی سوٹ کیسا بنا دیں گے پبلی کو سہولت کریں گے اور اتنی سہولت کریں گے کہ پبلی خوش ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے پورے خمزوں کا جو ہے دیکھیں آپ پورے بیلڈنگاں بھلے ہوئے طلاب کے اندر تک پورے خمزے دھر کے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا پبلی کو بسا جا رہا ہے اور یہاں پہ پبلی کی سہولت کچھ بھی نہیں ہے میں تیٹیا سے آنے والے دوزار چوبیس میں عوام جو ہے نا اس کا بھرپور جو ہے نا آپ کو جو ہے نا یہ کریں گے جاب دیں گے